موسیقی ایوش چلو بٹا کھانا کھالو جلدی سے نای ماما میں نای کھاؤں گا آری آیوش نام سنیتا اڈپا امر تیس سال قد پانچ فورد چینج رنگ گورا نام کسوم دبول کر امر چوبیس سال قد پانچ فورد چینج رنگ گورا اب تیرے لیے نیا والا پور نیو پور تیرے لیے دوب کا چشمہ نیا چشمہ یہ کتنا مہنگ آجی تیرے لیے گھاری یہ تو بہت چندر ہے اچھے لگ رہی ہے نا مجھ پہ بہت اچھے لگ رہی ہے تائنکیو موان تیرے لیے دیدی تم لوگ بھی نام نیلام مشرا امر اٹھائیس سال قد پانچ فورد پانچ انچ رنگ گہوا یہ لے بیٹھا اس پہ لگا دے پاپر پاپر قد پانچ فورد چار انچ رنگ گہ ہوا یہ چاروں مہلائیں سنیتا کسوم نیلام اور گربنج ممبئی اپنگروں میں رہنے والی گھریلو اور کامکاجی مہلائیں تھی آخر ایسی کیا وجہ تھی جو ان سب کی تصویریں پولیس ٹیشن کی وانٹیڈ لسٹ میں لگی ہوئی تھی کیا یہ واقعی میں اپرادی تھی یا پھر پیڑت تھا پوڈیا سننا پاس ایک بار کھول دے پوڈیا 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 سننا پاس ایک بار کھول دے پوڈیا 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 چینٹہ نہ کریں. میں ان کو سمبھال دیں. اُٹھئے. چلی، کھانا کھالی رہے. پہلے کھول، پھر کھاؤں گو. پہلے کچھ کھالی جی. پھر نشا کرنے دوں گی. اب دیکھیاں رہیے. اور کھلاں. وہ جلدی ہی چھوڑ دیں گے. پتر؟ پتر، پتر، تو پو جا کی ہر بات مانتا ہے. تو ایک بات اور مان لے نا. نہ شکر نہ چھوڑ دے پتر چھوڑ دے بیبے آپ دیکھنا وہ جلدی ہی چھوڑ دیں گے بس یہ طلب ان کا دماغ خراب کر دیتی پھر نہ ویسے تو ان کو ہماری بہت قدر ہے ہے نا یہ کیس ماں بہو بیٹی بیوی ساس عورت کے ہر اس رشتے سے جڑا تھا جسے ہمارے سماج میں مان سمان اور گرمہ کا پرتیق سمجھا جاتا ہے سمویدن چھیل کو سمویدن ہین مان لینا سونے کو پیتل سمجھنے جیسی بھول ہے لیکن اگر سونے میں پیتل کی ملاوٹ کی جائے تو کھرے اور کھوٹے کا بھیج سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ کیس ایسی ہی چنوٹیوں سے بھرا تھا لیکن یہ کیس جب سامنے آیا تو یہ کسوم، سنیتا، نیلم اور گربنچ کی آب بیٹی نہیں بلکہ گربنچ کی بہو پوڑا کی آب بیٹی کی پہلی بنا شینا ستمجھنے کی کوشش کرو موسیبت کا پاہ ٹھوٹ پڑا ہے اندر تم بے وجہ مجھ پر شک کر رہی ہو تم ہمیشہ میرا بھروسہ توڑتے ہوئے آئے ہو تو آپ کیسے یقین کرلوں تم پر موسیقی 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 سر، ویکرام شیٹری ہاں سر، میں ویکرام ہوں آئیے سر سر، میرا گھر تین دین سے بند تھا آج سبحی میں ڈلی سے واپس لوٹا تو گھر کا دروازہ کھولا تھا اور گھر کے اندر یہ اورت کے لازش پڑی تھی موسیقی 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 میرے اور میری وائیف کے اپسنس میں کون اسے مار کے یہاں میرے گھر میں ڈال گیا تو تین دین سے آپ بھی اپنے پتی کے ساتھ ہی تھی ڈلی میں نئی سر، تین دین پہلے جب یہ ڈلی گئے تھے تو میں اپنے مائی کے مولون چلی گئی تھی ابھی بس آپ کے ہاں آنے سے ڈس میٹ پہلے ہی پہلے ہی پہچھی ہوں تو آپ بھی سورت کو نہیں جانتی نئی سر، گھر میں کسی طرح کی چوری یا نوٹ؟ نئی سر، میرے چیک یا ایسا کچھ نہیں ہے ڈاکٹر وکرم اور اس کی پتنی شینہ اگر پوجا کو نہیں جانتے تھے تو پھر پوجا کی لاش ان کے گھر میں کیسے ملی؟ گربنش کی بہو پوجا پولیس کے لیے فلحال ایک اجیات لاش تھی جس کا نہ تو انہیں نام پتا تھا اور نہ ہی کرائیم سین پر اس کی پہچان سے جڑی کوئی لیڈ ملی تھی سر، موبیل یا بٹوا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس سر، اگر گھر میں کوئی چوری نہیں ہوئی تو مینڈور کا تعلق نہ تھوڑا گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عورت کو مارا کہیں اور گیا اور یہاں پہلا کے ڈم کیا یا پھر کہاں نہیں کچھ اور ہے لیکن شندے دروازے سے لے کر یہاں تک راستے میں کوئی بھی بلٹ ریسز نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ لڑکی جب یہاں آئی تھی ہی زندہ تھی مجھے لگتا ہے اسے ہی ہی مارا گیا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ خود تالہ توڑ کے اندر آئی یا پھر اس کے ساتھ کوئی تھا اور گھر میں کوئی چوری یا لوٹ نہیں ہوئی تو پھر اس کے یہاں نے کا مقصد کیا تھا سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر وکرم اور ان کی وائپ شینہ اس عورت کو جانتے ہو اور اپنا کرائم چھپانے کے لیے گھر کا تالہ توڑنا انہی کی ساجش ہو ہو سکتا ہے میہ بھی بھی دونوں کو اچھے سے کھنگالتے ہیں تم فورنسی ٹیوی کو بلاو ان سے کہو کہ فنگر پرنٹس یا بلٹ ٹریسز جو بھی ٹیکنیکل ایمیڈنز ملیں انہیں کلیٹ کر رہے ہیں اور باڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھی جواو سار سر اگر میں اس عورت کو جانتی تو آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی شینہ جی زب تک ہمیں اپنے سوال کا جواب نہ مل جائے ہم ایک ہی سوال بار بار پوچھتے رہتے ہیں سر جتنی بار چاہے آپ پوچھ لیجی میرا یہ ہی جواب ہوگا I don't know her old lady کو نہیں جانتا ہوں میں گھر میں کوئی لوٹ پارٹن ہوئی لیکن آپ کے گھر کے مین ڈور کا تالہ ٹوٹا ہوا ہے کچھ تو بات ہوگی جو یہ عورت آپ کے گھر میں ہے آپ اپنے پتی کی ہر بات کو سچ مانتی ہیں میرا مطلب ہے آپ کے پتی واقعے میں وفادار ہے یا پھر آپ کی absence میں اس عورت کے ساتھ کچھ آپ کے پتی واقعے میں وفادار ہے یا پھر آپ کی absence میں اس عورت کے ساتھ کچھ آپ کچھ بھی بول رہے ہیں آج سبیت ڈھلی سے پانچ بجے کی فلائٹ سے میں مومبئی آیا ہے نو بجے تا گھر پہنچا جیسے لاش کو دیکھا میں نے سب سے فہلا آپ ہی کو فون کیا دلی میں کہا گئے تھے آپ ہوس خاس تین دینوں کو ایک میڈیکل سیمینار اٹھنڈ کر رہا تھا آپ چاہے تو پتا کروا سکتے ہیں چلی مانا آپ دلیے گئے تھے لیکن آپ کی وائف تو مومبئی میں ہی تھی کیا پتا وہ کل اپنے مائکے نے یہیں پر ہو وہ اس عورت کو جانتی ہو اور مردر بھی اسی نے کیا ہو I don't know sir اس بارے میں کچھ نہیں جانتا میں اس عورت سے یا اس کی مردر سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے sir and I hope Vikram کا بھی نہ ہو sir انویا بی بی کے بیانوں کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ دونوں اپنی اپنی گبائی پکے سے دے رہے ہیں لیکن ایک دوسری کے لیے شہر نہیں ہے شاید یہ دونوں ایک دوسری پر شک کر رہے ہیں شک کر رہے ہیں یا پھر اپنا کیا چھپانے کے لیے ایک دوسری کو پسا رہے ہیں یا پھر کسی تیسرے نے انہیں پسانے کے لیے ان کے گھر میں گھسکے ایک آنڈ کیا ہے میہ بی بی دونوں کی اہلے بھائی کنفرم کرو ان کے کالنک اورس پڑوسیوں کے بیان افیرز دوست دشمن ہر ایک اینگل کو اچھے سے انگویسٹیگیٹ کرو دیکھو کیا سامنے آتا ہے sir پوجہ کی پہچان پتا کرنے کے لیے پولیس ہر سمب پریاس کر رہی تھی لیکن وکرم اور شینہ کیا باقی پولیس سے کچھ چھپا رہے تھے اگر وہ پوجہ کو نہیں جانتے تھے تو دور ٹو دور اچار پاپڑ بیچنے والی پوجہ کی لاش اس چار دیواری میں کیوں ملی جہاں پچھلے تین دنوں سے تالہ لگا ہوا تھا کیا پوجہ کی ساز گربنش پوجہ کی اس نیتی سے پریچت تھی اور اس سب کا سنیتہ کسوم اور میلم سے کیا کنیکشن تھا موسیقی 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 نصر موسیقی موسیقی نزول موسیقی موسیقی چند میری بات ہو چکی ہے وہ تمہارا پاپڑ اور اچار اکھنے کیلئے اس کے دکان میں یہ راوس کا وزیٹنگ کاو کوجolly اور فق دکھائر اور میں آپ بولنا میرا نام لیکے بات کرتاaktしか سمجھ جائے پھر اس کے بعد آپ دنوں کو گلی گلی گھن کے پاپڑ آوچار بیچنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے چلتا ہوں موسی سر اس عورت کو ڈاکٹر وکرم کے گھر کے آت پاس دیکھے جانے کا کوئی بھی بیان ہمارے سامنے نہیں آیا لیکن ڈاکٹر وکرم کی میڑ شانتی اس نے ہمیں بتا کہ ڈاکٹر وکرم کی بی بی اس پر شک کر دی تھی اس نے کئی بار ان کو جھگڑ دیوئے دیکھا ہے اگر ڈاکٹر وکرم کا اس عورت سے کوئی افیر تھا تو پھر ڈاکٹر وکرم کی کال ریکارڈ میں اس کا نمبر ہونا چاہیے سر ڈاکٹر وکرم کی کال ریکارڈ میں تو فلال ایسا کوئی نمبر نہیں ملا ہے جو اس عورت کی آئیڈنٹیٹی کا کوئی لیڈ دے سر میں نے ڈاکٹر وکرم اور اس کی بائیب شینہ کی علیوائی بھی چیک کی وہ لانچ ملنے کے تین دن پہلے شینہ اپنے مائی کے میں تھی اور ڈاکٹر وکرم دلی میں ڈاکٹر وکرم کا کلینک کہاں ہے؟ سر ان کا خود کا تو کوئی کلینک نہیں ہے لیکن ملاڑ کے لنک روڈ پر ایک ہسپیٹر میں وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ عورت ڈاکٹر وکرم کی پیشنٹ ہو ہسپیٹل میں وزیٹ کرنے والی پیشنٹ کی لسٹ نکالو اور ڈاکٹر کے افیر والے انگل کو اچھے سے انیویسٹیگیٹ کرو اس سے یہ بات بھی ساپ ہو جائے گی کہ ڈاکٹر کی بیوی سچی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے ہی اس میٹ سے جھوٹ بلو آیا ہو اس میٹ کو بھی انیویسٹیگیٹ کرو ہو سکتا ہے اس میٹ کی کنڈلی میں اس عورت کی پہچان ملے سر درشان 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 کدر گیا پتر درشان پتر درشان درشان کیا ہم اسی درشان پر باگ گیا ہے ہاں بیٹا وہاں پھر سے چکمہ دے کے بھاگ گیا بی بے کھول دے باتھروم جانا ہے سچ بول رہا ہوں بی بے کھول دے نا بی بے سن رہی ہے تو بی بے کھول دے بی بے کھول دے نا آئی کھولتی ہے پتر بی بے کھول دے بے بے پھر ہی لے بے بے کھول دے بے کھول دے بے کھول رہی ہے پتر بلدی کھول بے بے میں نے اسے کھولا تو وہ مجھے دھکا دے کے بھاگ گیا پتر درشن پتر لیکن مو اسے تُو نے کھولا کیوں اسے اور تیری بہو نے روکا نہیں تجھے وہ ہوتی تو ہوتی تو مطلب کہا گئے بابی وہ گاؤں گئے یہ اپنے بھائی کے ہیں ہاں ایک بڑ چیک کرو سر اٹھے جولائی کی صبح جو علاج ہمیں ڈاکٹر وکرم کی گھر سے ملی تھی اس کی پوچٹمارٹم ریپورٹ اس ریپورٹ کے مطابق اس عورت کی ہتیا سترے جولائی کی رات دس سے گیارہ بجے کی بیچی ہو گئی تھی سر موت سر پہ ہوئے وار کی بجے سے ہوئی اور کرائیم سین پہ وکرم کے علاوہ کسی اور کے بلد ٹیسر نہیں ملے اور نہ ہی کسی طرح کے فنگرپرنٹس ہو سکتا ہے فنگرپرنٹس مٹائے گئے ہوں ڈاکٹر وکرم اس کی بیوی شینہ اور اس میڑ کے خلاف کچھ سسپیشیس ملا نہیں سر وکرم شینہ اور وکرم کی میڑ کے خلاف تو کچھ نہیں ملا لیکن میں نے ہوسپیٹر میں سی سٹی ٹی وی لگے دیکھیں سر میں نے شرکے سے سٹی ٹی وی کی فٹے چیک کرنے کے لیے بول دیا ہے شاید وہاں سے اس عورت کا کوئی لیڈ ملے پولیس نے سی سی ٹی وی فٹے چیک کی تو اس کیس میں ایک شخص ایک رہش سے بند کر سامنے آیا سر ہسپیٹل کے اندر کی فٹے میں یہ عورت کہیں نہیں دیکھیں لیکن حتیہ سے تین دن پہلے چودہ جولئی کی شام یہ عورت ڈاکٹر وکرم کے ہسپیٹل کے باہر کھڑی تھی موسیقی اے تو گئی نہیں ابھی تک بولا نا ساب لوگ گر پہ نہیں ہے چل نکل یہاں سے آئے ہائے اے میں تیرے ساب لوگ کے نہیں رہے تیرے لیے کھڑی ہے سلمان کھان چای پلائے گا اب ڈیوٹی چھوڑ کے تیرے چای پلاؤ یڈا سمجھے کیا آئے ہائے سمجھی تو میں تیرے کو سلمان کھان تھی لیکن تو تو ایڈا ہی نکلا چل نکل نکل آئے ہائے ہٹ مجھے نہیں کہاں کہاں سے آ جائتے ہیں شندے آس پاس کے ایرے میں جہاں جہاں بھی کندر کمیونٹیز رہتی ہیں وہاں سے اس کندر کے بارے میں پتا کرو ہو سکتا ہے اس کندر سے ہمیں اس عورت کے بارے میں کچھ پتا چلے سٹ اور ایک باہ ڈاکٹر وکرم سے ملتا ہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر وکرم اس کندر کو جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس کندر کو آپ کے ہسپیٹل کے باہر اسی عورت کے ساتھ دیکھا گیا تھا جس کی لاش آپ کے گھر سے ملی تھی لیکن سر میں سچ کہہ رہا ہوں میں نہیں جانتا اسے آپ بھی نہیں جانتی یہ کون ہے نو سر سر سترہ جولائی کی شام کو اس کندر کو ڈاکٹر وکرم کے گھر کے باہر دیکھا گیا انہوں نے اس کی پچان کی ہے سترہ جولائی کی رات کو ہی اس عورت کی حتیہ ہوئی اور اسی شام کو اس کندر کو ڈاکٹر وکرم کے گھر کے سامنے دیکھا گیا اور اس سے تین دن پہلے یعنی کی چونہ جولائی کو ان دونوں کو ایک ساتھ ڈاکٹر وکرم کے ہسپیٹل کے سامنے دیکھا گیا ہو نہ ہو شندے اس کنڈر کا اس عورت کی حتیہ سے کوئی نیا کوئی کنیکشن تو ہے سر ڈاکٹر وکرم کے گھر سے جو کلو ہمیں ملے اس سے یہ تو ساف ہے کہ اس عورت کا مرڈر انہی کے گھر میں ہوا تو کیا اس کنڈر نے ان کے گھر کا تعلہ توڑا سر اگر باقی میں اس نے ایسا کیا ہے تو اس کے پیچھے اس کنڈر کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور سر ڈاکٹر وکرم کے گھر میں کوئی چوری بھی نہیں ہوئی تو اس عورت کی لانس ہمیں ان کے گھر میں کیوں میری جبکہ ڈاکٹر وکرم اور ان کی وائب شینا سے اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے شندے اب یہ سب تو تفیق لیر ہوگا جب اس عورت اور اس کنڈر کی پہچان سامنے آئے گی موسیقی 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 نام نیلم مشرا عمر 28 سال قد پانچ پھٹ پانچ انچ رنگ کے ہوا ایک نیلم تھی جس کی تلاش فیلحال پولس ایک کنڈر سمجھ کر کر رہی تھی لیکن نیلم کے کنڈر بھیج دھارن کرنے کے پیچھے کیا راز تھا کیا یہ اس کی کوئی مجبوری تھی لیکن نیلم کے چہرے پر کوئی مجبوری نہیں دکھ رہی تھی تو پھر کیا وہ یہ سب شوکیاں طور پر کر رہی تھی سر میں نے مومبای کے سارے کنڈر کمیناٹیوز میں اس کا پتہ کیا لیکن اس کنڈر کا کوئی لیڈ نہیں ملا اور نہیں اس عورت کا سر سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس عورت کا کوئی اپنا بھی ہے یا نہیں کسی بھی تھانے میں اس عورت کی کوئی بھی مسنگ کمپلینٹ نہیں ہے اور سر شب گرہ والے بول رہے ہیں کہ باڈی کو زیادہ دنوں تک شب گرہ میں رکھنا پاسیبل نہیں ہے اس کا انتیم سنسکار کرنے کے لیے پرمیشن مانگ رہے ہیں بیٹا ممبای میں جو لاش ملتی ہے وہ اسی شب گرہ میں آتی ہے ہاں یہی آتا ہے آپ کو کوئی کھو گیا کیا ہاں کون آدمی اور عورت وہ میری بیٹی دو تین سے مل نہیں رہی تو آپ نے پولیس کمپلین کی اس کی ہاں چلی آپ میرے ساتھ میں آپ کو دکھا دوں آپ خود دیکھ لیجیے یہی آپ کے بیٹھی درشان 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 اوڈ اوڈ تیریوں ماں نے تجھے کھا کھا نہیں دونڈا اور تو یہاں پڑھا ہے بے شرم یار کیوں اپنے ساتھ اپنے بی بی وار ماں کی زندگی بر با دکھر رہے ہیں سودھر جانا چلوڈ اوڈ درشان موسیقی موسیقی پتر آج تو میرا ایک بھی پہکٹ نہیں بھکا لگتا ایسے چپل گستے گستے مار جاؤں گی بی بی موسیقی اب کیوں ایسی باتیں کرتی ہے اب سے آپ ایسا کچھ نہیں بولیں گی کل سے آپ آرام کرجئے باقی سب میں دیکھ لوں گی پتر تو نہیں تو مجھے اور درشن کو سنبھال رکھا ہے ورنہ تیری جگہ کوئی اور ہوتی تو کپ کا درشن کو چھوڑ کے چلی جاتی بی بے میں کوئی اور تھوڑی ہوں آپ کی ہی پوجاؤں اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بہو کی ڈولی جس گھر میں آتی ہے وہی سے اس کی ارثی راتی پتر ایسا نہیں کہتے گربنج کو اپنی بہو پوجا کے گزر جانے سے دھکا تو پہنچا تھا لیکن وہ پوجا کی لاش کو پہچاننے سے منع کیوں کر رہی تھی یہ سوال مجبوری اور ویدنا کے کئی رہیسیوں سے بھرا تھا اور اس سب سے انجان پولیس کو جلد ہی پوجا کی پہچان کرنے کی ایک لیڈ ملی آئیے سر میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا سر اس کننر کو تو میں نہیں جانتی پر اس عورت کو میں نے کئی بار سنیتا کے گھر آتے جاتے دیکھا ہے سنیتا کا گھر کا ہے بس یہی پہ تھوڑی دور نام سنیتا اڈپا عمر تیس سال قد پانچ فٹ چینج رنگ گوڑا ارے سنیتا یہ وہی سنیتا تھی جس سے پولیس فلحال پوجا کی پہچان پتا کرنے کے لیے مل رہی تھی یہ لوگ تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جی صاحب ہم نے سنا اس لڑکی کا آپ کے گھر میں آنا جانا تھا کون ہے یہ سر یہ ایک سیلز کل ہے بیوٹی پرڈکٹس بیچتی ہے میں نے اس سے کچھ ٹائم پہلے ایک بیوٹی پرڈکٹ لیا تھا اور اس کے بعد جب بھی کوئی نیا پرڈکٹ آتا تو میرے پاس دکھانے چلی آتی یہ کہاں سے آتی تھی اس کا نام کیا ہے ام شاید ہاں کومل بتایا تھا اس نے اور کسی پیور سنس مارکٹنگ کمپنی میں کام کرتی ہے باقی سر اس کے علاوہ تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا شندے پتا لگاو یہ پیور سنس نام کی مارکٹنگ کمپنی کہاں کی ہے جہاں یہ کومل سیلز گل تھی اوکے سر سر اگر کومل سیلز گل تھی تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بکرم کے گھر اپنے بیوٹی پرڈکٹ بیچنے جاتی ہو نہیں شندے اس کی حتیہ رات کو دس سے گیارہ کی بیچ میں ہوئی تھی اور رات کو دس سے گیارہ کی بیچ میں کوئی اپنے بیوٹی پرڈکٹ بیچنے کہاں جائے گا اور اس دوران ڈاکٹر بکرم دلی میں تھا اور اس کی بیگر اپنے مائکے میں اور ہم نے اس بات کو کنفرم بھی کیا تھا یہ معاملہ کچھ اور ہے اور یہ معاملہ تبھی ساف ہوگا جب کنر اور اسکومل کی بہجان سامنے آئے گی بائی دیدی بائی دیدی سن بائی کی بچھی کہاں جا رہی ہے اور یہ گھومنے فرنے کے علاوہ تھوڑا پڑھائی بھی کر لیا کر ہاں ہاں پککا پککا ابھی دیر ہو رہی ہے پلیز بائی 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 سن تو اپنے بہنے کو تو سہی گلت پڑھاتی رہتی ہو لیکن کئی خود تو گلت نہیں کر رہی ہو نا کبھی پیپر بیشتی ہو کبھی پروپرٹی ایجنٹ بن جاتی ہو تو آج کیا گل کھلا کے آئی ہے میں گل کیا اگر گلشن بھی کھلا دوں گی نا تو بھی کبھی آپ کو گرب نہیں ہوگا لگتا ہے آج کل کوئی ناٹک کمپنی میں شامل ہو گئی ہے اس لئے بڑی بڑی سماعت بولے جا رہی ہو پاپا ڈائیلوگ بولنے میں نا آپ زیادہ ایکسپورٹ ہیں بیٹا چاہیے تھا نا آپ کو مل گئی بیٹیاں کبھی میرے پیٹ پہ ہاتھ تپ تپا کر کہا کسی بیٹے سے کم نہیں ہوں میں نہیں ہے اتنا ہی بورا لگ رہا ہے تو کوئی لڑکا کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی خود کے لیے وہ شادی کر کے نکل جائے یہاں سے کم سے کم ایک پر ہوتی تو کم ہو جائے گی یہاں سے تو آدمی ہے کہ کونر ہے تیری ماں بیٹا بیٹا کر کے ممتا کرتی رہتی ہے اور تو اسی کو دکھا دکے بھاگ گیا دیکھو موسی یہ ممتا بیمتا سب چھوڑ دو اسے گھر میں مت رکو نرشا مکتی کیندر بھیجتو وہ ہی صدرے گا یہ کچھ پیسے کو ضرورت رہے گی تو میں اُدھار دے دوں گا یہ نرشا مکتی کیندر سے بھی بھاگ جائے گا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا جیتے جیئے ٹھیک ہو پائے گا بھی کہ نہیں دیکھو موسی آپ کے نصیب میں جو اے سو ہے مجھے تو وہ پوجا بابی کو دیکھ کے ترس آ جاتا ہے اس نلائک کے ساتھ چادی کر کے کیا سک ملا اسے بتاؤ صحیح کہہ رہے ہو بیٹا ہماری چکر میں پوجا کی زندگی برباد ہو گئی پتہ نہیں بھگوان مجھے ماف کر پائے گا بھی کہ نہیں اسی بھگوان کی دعا سمجھو پوجا بابی جیسی بہو ملے آپ کو بڑا بی میں وہی تو سا رہا ہے آپ کا یہ نلائک کچھ نہیں کر پائے گا پیسے بابی بھائی کے گھر سے کب اپیس آ رہی ہے سر بہت سرچ کرنے کے بعد بھی مومبئی کیا کہیں بھی یہ پیورسنس نام کے کوئی بھی مارکیٹنگ کمری ہمیں نہیں ملی شاید یہ کمری کا یہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے سر اس کا مطلب اس کومل نے سنیتا سے جھوٹ بولا تھا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سنیتا نے ہم سے جھوٹ بولا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنیتا کا وکرم سے کوئی کنیکشن ہو میں تو جھوٹی ہی لگوں گی نا تمہیں لیکن تمہارے کلینک کے سی سی ٹی ٹی فوٹیج میں میں اس عورت کو دیکھ کے مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تمہارا اس کے ساتھ افیر تھا اوہ گوڑ شینہ تمہارا ہمارا ہمارا خراب ہو گیا ہے ساکی ایڈریس کی ضرورت ہے تمہیں اچھا اور تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے روز ایک نئی عورت کی کیونکہ ایک سے تو تمہارا مان بھرتا نہیں ہے اس عورت نے تمہاری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور تمہیں بلیک بیل کیا اور تم نے اسے مار ڈالا کیوں سچی میں شینہ تم سے نہ بات کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ڈلی سے مومبائی کی ٹکٹ دکھا کر یہ مت سمجھنا کہ تم بچ چاہو گے تمہارا بھانڈا تو میں پھوڑوں گی ہاں بول چندے سر سنیتا کہ گھر پہ صبح سے تارے لگا اور اس کو فون بھی سوچ ہو پھارا موسیقی اس سنیتا کے کال ریکارڈز اور اس سے جڑی ہر انفرمیشن نکالو ضرور اس سنیتا کا اس عورت کے مردر سے کوئی کنیکشن ہے جس کا نام اس نے کومل بتایا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ اس کندر کو بھی جانتی ہوگی کیا ہے تم وہاں پوچھتاچ کرو میں ڈاکٹر بکرم سے مل کر آتا ہوں وہ سکتا ہے وہ سنیتا کوئی جانتا ہو چل موسیقی سنیتا کو اس آدمی تو کیا آج تک کسی بھی آدمی کے ساتھ نہیں دیکھا تو بیر اس کا پتی یہ سنیتا کا پتی کون ہے سر بود سر بود رک دو کیوں گیا مر تیرے دو وقت کے روٹی کما کے دیتی ہو جانتے دیتے کر کے اور تو تیری تیلا بٹھنٹی کرنے کے لیے میں نے اپنے اور بہو کسے اور پیچڑا لے تک کہ تیری طلب تیری جان نہ لیلے. مار مجھے مار. مجھے معاف کردے پی بے. مجھے معاف کردے. بہار گیا. مجھے معاف کردے جیرا. مجھے معاف کردے پی بے. نئے! نئے پتہ! نئے! نئے پتہ! نئے پتہ! نئے! نئے پتہ! تجھے سندھہ رکھنے کے لیے میں روز مار رہی ہوں. ارج buraya, تیرا ساتھ கொஷ் தேங்கு நாத்தி. அம்மா… பிபய், کیا؟ பிபே? புஜம் இது தங்காக! பிற்கு சொடுக்கிறேனன என்ன. போலை பிப chore, புஜம் அப்பாdessus போல் பாடின்னா? போல் பிபகே? போல் பிiciaryelas! காஷ்வாக வாப்த்தி! காஷ்வாக வாரி! پہچان نہ ہونے کے کارن پوجہ کو اگیاد شاہ مان کر اس کا انتم سنسکار کیا جا رہا تھا لیکن یہ بھی صاف تھا کہ گربنچ اپنی بہو پوجہ کی موت سے واقف تھی لیکن کیا وجہ تھی کہ گربنچ اسے انتم ودائی دینے سے پہلے اس سے اس کی پہچان کا حق بھی چھین رہی تھی اور پوجہ کی آتما شانتی کا پارٹ ایک انام شخص کے روپ میں کیا جا رہا تھا حالانکہ پولیس ان رہیسیوں سے انجان تھی لیکن جلد ہی سنیتا کی زندگی سے جڑے کچھ رہیس سے سامنے آئی سر سنیتا کے بیٹے آئیوش کے اسکول سے سنیتا کے پتی کا نام پتہ چلا ہے اس کا نام روہی جوگراج ہے یہ اس کی فوتو سر سر یہ روہی جوگراج نو مہینے پہلے بینڈرہ کے گھر میں ہوئی لوٹ کے کیس میں اندر گیا تھا ابھی فیلال یہ تلوجہ جیل میں ہے اس روہی جوگراج سے ملتا ہے اس سے مل کر سنیتا کی کوئی نہ کوئی انفرمیشن تو ضرور ملے گی ہاں سن میں تیرے کو پلان سیٹ ہونے کے بعد ہی فون کرتی ہے ٹھیک ہے تب تک میرا فون بند رہے گا ہاں اوکے ساید باپن تو پچھلے نو مہینے سے اندر بند ہے اب ان کو کیا پتا کی سنیتا کیدھر ہوگی ان میں سے کسی کو جانتا ہے نہیں ساید ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تو لوٹ کے کے اس میں اندر ہے نا اور سنیتا وہ باہر کے لفڑ کرتی ہے ساید وہ عورت ہے تو بہت جگاڑو لیکن اپن کو لگتا نہیں کہ وہ کوئی بھی ایسا لفڑا کرے گی جس سے وہ اندر ہو جائے وہ رہنے والی کہاں کی ہے ساید وہ کارناٹکا میں کہیں کی ہے لیکن اپن کو وہ ممبئی میں دو سال پہلے ملی ساید بس اپنو اور کچھ نہیں جانتا اے تمہارا پانچ سال کا بیٹا ہے اور تو کہہ رہا کہ تو اسے دو سال پہلے ممبئی میں ملا نے 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 ساید وہ اپن کا بیٹا نہیں ہے وہ تو اس کے پتی کا ہے اپن دونوں ساتھ رہتے تھے اس لیے آجو با جو میں سب کو لگتا تھا کہ میں اس کا پتی ہے مگر اس کا بیٹا جانتا ہے کہ میں اس کا سگاپ آپ نہیں ہے تو اس کا پتی کون ہے ساید اس کے بارے میں اس نے کبھی بتایا نہیں اپن کو بس بولی کی بیوڑا پیکر اسے بہت مارتا تھا اس لیے اس نے اسے چھوڑ دیا مممہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہو تیری کسو موسی کے گھر جا رہے ہیں بیٹا نام کسوم دبولکر عمر چوبیس سال قد پانچھو چارنج رنگ گورا پوجہ کی تلاش میں بہت جلد پولس کا کسوم سے بھی پریچے ہونے والا تھا لیکن فیلحال سنیتا کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی اگر روہیت سنیتا کا پتی نہیں ہے تو پتہ کرو کرناڑکا میں سنیتا کہاں کی رہنے والی ہے اور اس کے بچے کا باپ کون ہے اور یہ بھی پتہ لگاؤں اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ ہے کیا سر کرمینل ریکارڈ ملے نہ ملے لیکن مجھے لگتا ہے اس نے کریان تو کیے ہی ہوں گے اور سر روہیت جس لوٹ کے کیس میں اندر گیا تھا اسی کیس کا ایک اکیوز ابھی تک فرار ہے اور دو مہینے پہلے تک سنیتا روہیت سے جیل میں ملنے جاہے کرتی تھی تو ہو سکتا ہے سنیتا روہیت کے اسی فرار ساتھی کے ساتھ مل کر ابھی اس کا گینگ چلا رہی ہو کیا میں اس کا منہ بینڈا پولیسوں سے نو مہینے سے ڈھونڈ رہی لیکن ابھی تک پکڑا نہیں گیا سنا ابھی تو صرف چہرہ بکارا اگر کل تک دس لاک نہیں دیا تو اس کا گینگ خطاب دیکھو تو میں ایسا کچھ نہیں کرو گے ٹھیک ہے اگر سنیتا روہیت کا گینگ چلا رہی ہے تو سنیتا کے کال ریکارڈ میں اس کا کوئی نہ کوئی کلو ضرور ملے گا سر کال ریکارڈ آ چکے ہیں شرکے سٹڈی کر رہا ہے کیا ہے یہ نہیں ماما مجھے یہ بسکٹ نہیں کھا مجھے آسکرم کھانا ہے آیوش میں نے بول دیا نا ایک بار جو ہے وہ کھالے چپ چپ بعد میں جو بولے گا وہ میں دوں گی کسوم کیا وہ کیا بات ہے بول رہا ہے کہ اگر کل تک دس لاکھ روپے نہیں دیئے تو آنند کو مار دے گا کیا کسوم تو ٹینشن مطلب میں ہوں نا ہم لوگ ہم لوگ مل کے کچھ کرتے ہیں سر سنیتا کے کال ریکارڈ میں اس ورود کی کوئی لیڈ نہیں ملی جس کی لاشہ میں ایک بکرم کے گھر پہ ملی تھی لیکن اس کال ریکارڈ میں ایسے تین نمبر ہے جس پہ سنیتا کی بہت زیادہ باتی ہوتی تھی کس کس کے نمبر ہے یہ جی گربان سوڈی آب ہی ہے ہاں جی ساہب ہاں سر نیلم یہی رہتی ہے لیکن ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے سر سنیتا سے میری بات ہوتی تھی لیکن مجھے کوئی آئیڈیا ہے نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گی ہم اس عورت کے مردر کے سلسلے میں سنیتا کو دھونڈ رہے ہیں کیا آپ جانتی ہے یہ عورت کو رہے ہیں نو سر میں اسے نہیں جانتی نئی ساپ میں اسے نہیں جانتی اور اسے نئی سر مجھے تو گھر پہنچ رہے ہیں میں بھی چاڑ سے پانچ گھنڈے لگ جائیں گے اچھا آپ شام پانچ بجے تک گھرائے پلی سٹیشن آ سکتی ہیں کیا پانچ بجے کوشش کر سکتی ہوں سر لیکن اچھا ہوگا کل صبح آ کر ملو آپ سنیتا کو کب سے جانتی ہے او سر میں سنیتا سے چھ مہنے پہلے بھائندر کے کاشی ٹیمپل میں ملی تھی وہیں سچنگ میں ہماری دوستی ہو گئی تھی اور کیا جانتی ہے سنیتا کے بارے میں آپ ساپ وہ دنیا داری کے جھنجٹوں سے تانگ آ گئی تھی اس لئے مندر کے سچنگ میں آتی تھی سنیتا کہتی تھی کہ اس کا پتی اسے بہت مارتا تھا بیچاری اکیلی اپنے بچے کو پال رہی ہے سار وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت چنتیت رہتی تھی بس ایک دوسرے کے دکھ درب کی باتیں کرتے کرتے اس سے پہچان ہو گئی تھی آپ سنیتا سے آخری بار کب ملی تھی سب ایک افتہ پہلے ستسنگ میں ہر منگلوار کو ستسنگ ہوتا ہے وہیں ملی تھی میں لاسٹ ٹائم سنیتا سے سر نیرم تو اگر میں نہیں ملی لیکن میری اس سے فون پہ بات ہوئی وہ کل صبح تھانے آئے گی سر اس کا کہنا ہے کہ اس کے ملاقات بھی سنیتا سے بہندر کے کاشی مندر میں ہوئی تھی اگر یہ تینوں عورتیں سنیتا سے کاشی مندر میں ملی تو پر سنیتا کا او اس عورت سے جس کی لانش ہمیں بکرم گہر سے ملی اور اس کنر سے کیا کنیکشن ہو سکتا اور اس عورت کے مرڈر میں سنیتا کا باقی میں کوئی ہاتھ ہے ایک ٹیم کاشی مندر بھیجو سنیتا کے بارے میں اور انفرمیشن نکالو اس کے کال ریکارز میں جس جس کے بھی نمبر ہے سب سے پوچھتا چکو سر پولس سنیتا سے جوڑی ہر انفرمیشن جھٹا رہی تھی لیکن پوجہ کی لاش کا ڈاکٹر بکرم کے گھر ملنا کربنش کا پوجہ کی لاش کو نا پہچاننا نیلم کا کنر کے روپ میں پوجہ کے ساتھ دیکھا جانا اور سنیتا کا اچانک غائب ہو جانا یہ سارے راز ان چاروں مہیلاؤں سے جڑے تھے جو اب کسم کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھی ماما آپ تو ہیروئی لگی رہی ہو اری بیٹا تو نے نا ابھی اپنی نیلم ماسی کا بھیس نہیں دیکھا تیری ماں سے کم سندر نہیں لگتی ہے کیوں سنیتا میرا بیٹا گھر میں اکیلا ہے میں گھر جانا چاہتی ہوں میں پولیس کو تم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی موسی میرا آنان تمہارے بیٹے سے زیادہ موسیبت میں ہے دس لاکھ روپے آرینج کرنے ہے یہ کیس شروع ہوا تھا پوجہ کے مرڈر سے جہاں اس کی لاش ڈاکٹر وکرم کے گھر پر ملتی ہے لیکن مرد پوجہ کو کوئی بھی پہچاننے والا نہیں ملتا پوجہ کی پہچان میں جوٹی پولیس کو ایک ہاسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں پوجہ ایک کنر کے ساتھ دیکھتی ہے پوجہ کی پہچان پتہ کرنے کیلئے پولیس سنیتا کسوم پوجہ کی ساس گربنش اور کنر کا بھیس دھارن کرنے والی نیلم سے بھی ملتی ہے لیکن یہ چاروں ہی عورتیں پوجہ کو نا پہچانتے ہوئے پولیس کو گمراہ کرتی ہیں کنر کے بھیس میں نیلم پوجہ کو جھوٹا نام دینے والی سنیتا اپنے پتی آنند کے اپرن سے چوٹل کسوم اور اپنی بہو پوجہ کے ساتھ دور دور پاپڑ اچار بیچنے والی گربنش کا پوجہ کے شو کو پہچان نہ دینے کا راز کیا تھا کیوں یہ چاروں عورتیں اپنی اصلیت پولیس سے چھپا رہی تھی موسیقی